اسکول وائیہ سویمنگ پول جہاں پردھان منطری نریندر موڈی کے گجرات سے ایک حیران کرنے والی تصویر سامنے آئی ہے ایک ایسی تصویر جو گجرات کے وقاس پر سوچنے کو مجبور کر دے گی اس تصویر سے سرکار کے ان دعووں پر بھی سوال اٹھے گا جس میں گجرات کے ہر شخص کو پانی پہنچانے کی بات کہی جاتی ہے مہلائیں بچے جوان سبھی پریشان ہیں کیونکہ ایک مجبوری ہے جس کا سامنہ گجرات کے سولہ گاووں کو ہر دن کرنا پڑتا ہے موڈی جی کے گجرات میں پانی کے لیے جوکھیم میں جان ایک گڑھا بجھا رہا ہے سولہ گاووں کی پیاس ندی میں آدھا ڈوب کر مہلائیں گھر میں لاتی ہیں پانی گجرات کے تین گاووں کی تصویر آج حیران کر دے گی موڈی جی نے کیوں نہیں سنی اس گاؤں کی آباز موڈی صاحب رات پیپلا 26 جانویرے 37 دن کے لیے آیا تھا اس وقت ہمارے بانے سال ہوار کے سنمان کیا تھا اس وقت موڈی صاحب کو آمنترن دیا تھا ہمارا گاؤں کا ویکاش کا پرشنہ تھا آنندی بین کو کیوں نہیں آیا اس گاؤں پر رہے ہیں چھوٹا عدیپور کا سیوادہ گاؤں یہ گاؤں موڈی جی کے گجرات میں ہیں اس گاؤں کے آس پاس کل 16 گاؤں ہیں لیکن موڈی جی کے گجرات کے ان گاؤں میں رہ رہے ہیں لوگ ہر دن ایک بڑی مجبوری کا سامنا کرتے ہیں ایسی مجبوری جسے پار کرہین کے گھروں کی پیاس بشتی ہے نرمدہ ندی کے کنارے بس ان گاؤں کے مہلائیں اپنی جان جوکی میں ڈال کر اپنے گھروں کی پیاس بجھاتی ہیں دیکھئے کیسے ایک مہلہ اپنے سر پر مٹکی رکھ کر ندی پار کرنے کی کوشش کر رہی ہے ندی میں تیز بہاو ہے مہلہ ندی میں آدھا ڈوبی ہوئی ہے لیکن پھر بھی وہ آگے بڑھ رہی ہے کیونکہ اس مہلہ کو ندی کے دوسری طرف پہنچنا ضروری ہے پانی لینے کے لئے مہلہ آگے بڑھ رہی ہے ذرا سے بھی چوک ہوئی تو مہلہ گہرے پانی میں ڈوب سکتی ہے بہاو سے بشنے کے لئے مہلہ ہاتھ میں دوسری مٹکی کو لے کر سنتلن بنانے کی کوشش کر رہی ہے پینے کے پانی کے لئے ان مہلاؤں کے مصیبت یہیں خط نہیں ہوتی ندی پار کرنے کے بعد گاؤں کی مہلائیں ندی کے کنارے ہاتھوں سے گڑھا کھوتی ہیں جس کے بعد انہیں پینے کا پانی نصیب ہوتا ہے ویسے آپ میرے پیچھے ایک ندی کو بہتا ہوا دیکھ رہے لیکن یہی ندی کے پیچھے کی ایک اور کہانی ہے سامنے والے کنارے پر قریبن پندرہ سے سولہ گاؤں ہے لیکن اس گاؤں کی دیکھتی ہے کہ بہتاوے پانی کے باوجود بھی ان کو پانی بھرنے کے لئے یہاں پر اس ندی کو کنارے کو کروز کر کے یہاں پہ آنا پڑتا ہے اور پریوار کی مہلہ ہے اسی طرح گڑھے کھوت کر پینے کا پانی نکالتی ہے اور یہی پینے کا پانی وہ اپنے مڑکے میں بھرتی ہے اور یہاں سے یہ پانی لے کر پھر سے وہ ندی کو پار کرے گی اس ندی میں بارس کے وقت کافی بڑے اقتالات میں پانی رہتا ہے جس کے کارن ان کی جنگی کو بھی جھوکم رہتا ہے ایسے ہی ندی کے اس پار کے گاؤں ہر روز پانی کے لئے جان کو جوکیب میں ڈالتے ہیں گاؤں کی مہلائیں ندی کے کنارے کے ان گڑھوں سے پیاز بجھانے کے لئے پانی گھٹھا کرتی ہیں پانی کو واپس گھر تک پہنچانے میں ان مہلائوں کو سب سے زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے گاؤں کے لوگ ہر روز ایسا کرنے کے لئے مجبور ہیں ندی کے اوپر چھوٹا بریج بنانے کے لئے کئی بار پرشاسن تک ان لوگوں نے اپنی آواز پہنچائے گجرات کی سی ایم آنندی بین تک بھی شکایت پہنچ چکی ہے لیکن گجرات کی ان گاموں کے مشکل دور کرنے والا کوئی نہیں ہے گجرات کے سولہ گاؤں کے یہ لوگ ہر در پر اپنی شکایت پہنچا چکے ہیں لیکن پھر بھی ان کی مشکلیں دور نہیں ہوئی ہیں لیکن ان گاؤں والوں کو اب پردھان منتری موڈی سے امیدیں ہیں موڈی جی اب دیکھیں اپنے گجرات کا حال کہیں پانی کے لئے کسی غریب کی جان نہ چلی جائے لیکن کہتے کہ ہر پل موڈ کو مات دینے کے بعد یہ مہلا ہے یہ پریوار یہی پینے کا پانی لے کر اپنے گھر پر پوٹتی ہے کیونکہ پریوار میں سب کو پانی چاہیے اور یہی پانی کے کارن ان کو دن میں دو بار اس ندی کو پار کر کے کمر سے اوپر تک کے پانی کو لانک کر یہاں پر آنا پڑتا ہے اور یہی گڑے سے پانی نکال کر وہ اپنے پریوار کو پانی پیلاتی ہے کیمرہ میں 19 کور تیواری کے ساتھ ہمیں باومی قیاس سیوارا گاؤ نرمدہ یہ تصویریں نریندر موڈی کے گجرات کی ہیں گجرات کے سیوارا گاؤ کے تصویریں آپ نے دیکھی ایسا نہیں ہے کہ صرف مہلائیں ہی ندی کے پانی میں تیر کر اس سے پار کرتی ہیں بلکہ سولہ گاؤں کے سیکڑوں بچے ہر روز اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر نرمدہ ندی کو پار کرتے ہیں موڈی سے لے کر آنندی بین پٹیل تک گجرات کے سیوارا گاؤں کی ایک تصویر آپ نے دیکھی موڈی جی کے گجرات میں ایسا نہیں ہے کہ صرف مہلائیں ہی نرمدہ میں ہر روز موت کا سامنا کرتی ہیں نرمدہ ندی کے کنارے بسے سولہ گاؤں کے سیکڑوں بچے پڑھائی کے لیے بڑا سنگھرش کرتے ہیں ہر دن بچے ندی کے تیز بہاہو کو پار کرتے ہیں جس سے ان کے زندگی پر ہر وقت خطرہ مڑ راتا رہتا ہے سیوارا گاؤں کے بچے نرمدہ کو پار کرنے کے لیے چار کے گروپ میں نکلتے ہیں پانی سے بچنے کے لیے چھوٹے بچے اپنے کپڑوں کو ایک مٹکی میں رکھ لیتے ہیں لیکن لڑکیاں سکول کے یونیفارم میں ہی ندی کو پار کرتی ہیں جس سے ان کا کپڑا بھی بھیگ جاتا ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے سیوارا گاؤں کے یہ بچے نرمدہ ندی کو جان جوکھی میں ڈال کر پار کر رہے ہیں بچے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے ندی میں آگے بڑھ رہے ہیں ندی میں اپنا سنتولن بنائے رکھنے کے لیے یہ بچے ایک مٹکی کا سہارا لیتے ہیں جس سے ندی کے کھنارے آسانی سے پہنچا جا سکے گاؤں کے بچے یہ سارا سنگھرش سکول پہنچنے کے لیے کرتے ہیں نرمدہ ندی کو اس طرح پار کرنے کی وجہ سے انہیں چھے کلومیٹر کا ہی سفر تیہ کرنا ہوتا ہے دوسرے راستے سے ان کا سکول بیس کلومیٹر دور پڑتا ہے گجرات کے چھوٹا اودیپور اور نرمدہ کے بیچ میں ایک ہیرن ندی آتی ہے اور وہی ہیرن ندی اب سکول کی پڑھائی کرنے والے چھاتروں کے لیے مصیبت بن چکی ہے کافی سالوں سے سامنے والے گاؤں کاریبن چودہ سے پندرہ گاؤں جنس کے سکولی چھاترہ یا چھاترہیں ہوتی ہیں وہ اس طرف سے آتے ہیں وہاں پر رکھتے ہیں اپنے چھاترے جو ہوتے ہیں جو لڑکے ہوتے ہیں وہ اپنے کپڑے نکالتے ہیں ساتھ میں ایک بوگی ہوتی ہے جو گھڑا کہتے گجراتی میں اس میں ڈال کر اپنے دفتر اپنی بکس ڈال کر وہ اس ندی کو تیر کر مطلب سویمنگ کر کے پار کرتے ہیں یہ کیول ایک دو مہینے کی بات نہیں ہوتی یہ کافی مہینوں کی بات ہوتی ہے چھاترہ چھاترہ کو اسی طرح اسی ندی کو کروز کر کے آنا ہے اور اس کے بعد یہ چھاترہ چھاترہ یہاں سے قریبن پانچ کلومیٹر دور اتاوڑی جو گاؤں کہتے ہیں وہاں کی اتر مادھیمک سالہ میں پڑھائی کرنے جاتے ہیں سکول ترکے جاتے ہیں گھوڑی پر اور ہمیں ڈر بھی بہت لگتا ہے لیکن ہماری مجبوری ہے ہم کو جانا پڑتا ہے لوگ یہاں پر ندی میں ترکے جاتے ہیں اور ندی میں مگر بھی ہوتے ہیں لیکن ہماری مجبوری ہے جانے کے لیے سکول میں اور ہم لوگوں کو جانا پڑتا ہے گھوڑی پر ترکے ہر دن ایسے ہی سنگرش کرنے کے بعد گاؤں کے بچے سکول تک کا سفر تیہ کرتے ہیں سکول پہنچنے میں بچوں کو گھنٹو لگ جاتے ہیں لیکن سال کے تین مہینے سکول پہنچنے کے لیے بچوں کے مشکلیں انہیں پڑھائی میں پیچھے کر دیتی ہیں ندی میں بڑھا ہوا پانی بچوں کو نراش کر دیتا ہے کیونکہ پانی بڑھنے کی وجہ سے بچے سکول نہیں جا پاتے ہیں گاؤں کی کئی لڑکیاں تو ایسی بھی ہیں جن کے پریوار نے انہیں سکول جانے سے منہ کر دیا ہے سال 2009 میں نریندر موڈی سے بھی بریج بنانے کے لیے پیل کی گئی تھی لیکن ابھی تک گاؤں کے مشکلیں دور نہیں ہوئی ہیں پانی اور پڑھائی کے لیے سیوادہ گاؤں کا سنگھرش آج بھی جاری ہے گاؤں کے لوگوں کی کافی سالوں سے مانگے اس یہاں پر بریج بنانے کے لیے لیکن یہاں سے دور قریبن 15-20 کلومیٹر ایک بریج بنانا ہوا ہے جس کے کارن سائد یہ مانگ سوکاری نہیں جا رہی ہے لیکن گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ یہ کافی دکت براکہ میں کیونکہ اگر بارز زیادہ ہوتی ہے پانی کا بہت تیج ہوتا ہے تو ان چھاترہ اور چھاترہ کے لیے جنگی جھوکیم میں آ جاتی ہے پھر بھی یہ اپنی سکول کی پڑھائی جھاڑی رکھنے کے لیے یہ کوشش کرتے رہتے ان کو مجبوری کہے یا لاچاری کیمرہ میں آنسکو بار تیواری کے ساتھ میں باؤں میک کیاس سیورا گاؤں نرمدہ گجرات